اسلام علیکم جی اور انہوں نے جو ایلیٹی ہے جو ہمارے آس پاس نیچرل فنومنہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ریشنلسٹ جو ریشنلزم کا میتھڈ ہے اس کو ڈیڈیکٹیو میتھڈ کہا جاتا ہے وہ انٹروڈیوز کرایا تھا آج ہم بات کریں گے دوسری میجر شفٹ کے حوالے سے جو ہمیں سائنٹیفک تھارٹ کی ہسٹری میں نظر آتی ہے جس کو ایمپیرسزم کا نام دیا جاتا ہے یا تجربیت پسندی اب یہ دو مختلف نام ہیں ریشنلسم، اقلیت پسندی کہ آپ اقل سے اس کائنات کے مظاہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمپیرسزم کا مطلب ہے کہ آپ تجربے کے ذریعے اس اپنی کائنات کو اور اس کے مظاہر کو اور یہ جو فطری دنیا مارے آس پاس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ایمپیرسزم ہے اس کی بنیاد ڈالی فرانسس بیکن نے فرانسس بیکن جو سکسٹین سینٹری میں پیدا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اس کائنات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے مشاہدہ لازمی ہے تجربہ لازمی ہے اور اس کو صرف اقل یا ریزن کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اسی لیے اس کو تجربیت پسندی کا نام دیا گیا اور تجربیت پسندی کی بنیادیں ڈالنے کا جو سیرہ ہے وہ فرانسس بیکن کے سر سجدہ ہے فرانسس بیکن نے جہاں تجربیت پسندی کی بات کی اس کے ساتھ اس تجربیت یا تجربے کی بنیاد پہ جو نتائج نکالنے کا عمل ہے اس کے لیے جو میتھرڈ انٹروڈیوز کرایا وہ انڈکٹیو میتھرڈ تھا جیسے ریشنلزم کی تحریک نے ڈیڈکٹیو میتھرڈ کو جنم دیا اسی طرح سے تجربیت پسندی کی جو تحریک تھی اس نے انڈکٹیو میتھرڈ کو مطارف کرایا اب انڈکٹیو میتھرڈ کیا ہے کہ جہاں پہ آپ انفرادی سطح پہ مشاہدہ کرتے ہیں آپ پیمائش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ نتائج نکالتے ہیں تو ایکسپیرمنٹیشن، اوبزرویشن یہ بنیادی جزو ہیں انڈکٹیو میتھرڈ کے دوسری جو اہم بات تھی انڈکٹیو میتھرڈ کی وہ یہ تھی کہ فرانسس بیکن نے یہ کہا کہ جب آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو یہ نتیجہ اس وقت تک سرٹن نہیں ہو سکتا جب تک آپ سو فیصد اسی قسم کے تجربات نہ کر چکے ہوں مثلا آپ نے ایک واقعہ ہوتے دیکھا اور اس کے نتیجہ میں جو نتیجہ آپ نے ایک واقعہ کے اوبزرویشن یا مشاہدے سے جو نتیجہ نکالا پھر دوسرا اسی قسم کا واقعہ ہوتے دیکھا تو پھر نتیجہ نکالا اور دونوں نتائج اگر ایک ہی جیسے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہے اس کے ہونے کے یہ اسباب ہیں اور شاید جب تیسری دفعہ بھی ایسا واقعہ ہو تو اس کے یہی نتائج نکلیں گے اب یہ جو شاید کا لفظ ہے یہ اہم ہے جو انڈکٹیو میتھڈ میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈ کا جو فرق ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ ڈیڈکٹیو میتھڈ میں جو آپ فسٹ پرنسپل یا فسٹ لا ڈسکور کر لیتے ہیں اس لاس سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں وہ نتائج ایبسلیوٹ ہوتے ہیں وہ سیرتن ہوتے ہیں کہ ایسا لازمن ہوگا مثلا سوکرٹیز جو ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی جو ایرسٹوٹل نے استعمال کی تھی اس نے کہا کہ man is mortal سوکرٹیز is a man therefore سوکرٹیز is mortal اب سکرات نے انسان چونکہ فانی ہے سکرات ایک انسان ہے تو اس لیے سکرات نے لازمی مرنا ہے اب یہ جو پہلا اصول ہے یہ ظاہر ہے کہ کچھ انسانوں کے مرنے کے نتیجے میں نکالا گیا ہے اس کو دیکھ کے نکالا گیا ہے لیکن اس سے جو نتیجہ ہے وہ یونیورسل نکال دیا گیا کہ ہر انسان نے مرنا ہے جبکہ inductive method جو ہے اس میں جب آپ پہلا پرمس پیش کرتے ہیں کسی observation کی بنیاد پر اور پھر اس کے بعد آپ جب نتیجہ نکالتے ہیں تو اس کو uncertain رکھتے ہیں اس میں probability کا element ہوتا ہے غالباً یا شاید کا امکان رہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سو لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے ان کی death ہو گئی اب 101 بندہ وہ بھی ویسا ہی انسان ہے جیسے کہ وہ ایک سو انسان تھے لیکن شاید وہ بھی مر جائے یعنی یہاں امکان موجود ہے کیونکہ ایک سو لوگوں کی death ہوئی ہے تو یہ inductive method تھا اس کی ایک اور مثال ہم لیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بلی ہے جو دودھ پیتی ہے یہ آپ کا ایک مشاہدہ ہے پھر آپ نے چند اور مشاہدات کیے اس کے لیے مشاہدات کا زیادہ ہونا لازمی ہے اور جتنے آپ کے مشاہدات زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے نتائج بہتر ہوتے چلے جائیں گے تو آپ نے کہا کہ میرے دوست کے پاس بلی ہے وہ بھی دودھ پیتی ہے میرے ایک استدار کے پاس بلی ہے وہ بھی دودھ پیتی ہے پھر آپ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ شاید دنیا کی تمام بلیاں دودھ پیتی ہوں گی اب یہ جو شاید کا element ہے جب آپ کے نتیجے میں probability probability غالباً شاید کا لفظ آ جاتا ہے تو یہ inductive method بن جاتا ہے یہ deductive نہیں رہتا تو اب جو نتیجہ بھی نکالا گیا یہ صرف pure rationality کی بنیاد پہ کسی قانون سے اخذ کر کے نہیں نکالا گیا بلکہ آپ نے کچھ مشاہدات کیے اور آپ کے مشاہدات کے نتیجے میں آپ نے نتیجہ نکالا ہے تو یہ جو تجربیت پسندی تھی جو empiricism کا method تھا فرانسس بیکن نے اس کو استعمال کیا اور اس نے کہا کہ آپ اگر دنیا کو کائنات کے مظاہر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف تجربے پہ علائے کرنا ہوگا آپ کا انعصار تجربے پہ ہوگا نہ کہ rational process پہ اور اپنی reason پہ ہوگا اب یہ جو method ہے یہ بالکل contradict کر رہا تھا مخالف سمت میں تھا rationalism کے جہاں پہ صرف آپ آپ اپنی اکل پہ اعتبار کر کے چیزوں کو سمجھ سکتے تھے اور اس کائنات کے مظاہر کو سمجھ سکتے تھے تو جناب جو فرانسس بیکن ہے وہ تین ایمپیلو ہیں جن پہ وہ بات کرتا ہے جو ایمپیرسزم کی بنیادیں ہیں جو اس کی فاؤنڈیشنز ہیں observation ہے measurement ہے اور اس کے بعد experimentation ہے کہ آپ مشاہدہ کر سکیں آپ پہمائش کر سکیں ان اجزاء کی ظاہر ہونے والے واقعے کی اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ دوبارہ سے تجربہ بھی کر سکیں اسے تجربے کی قصورتی سے گزار بھی سکیں یہ تین لازمی جزو ہیں اب وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی مشاہدے میں نہیں آتی ہیں جن کی آپ پہمائش نہیں کر سکتے یا جن پہ مزید تجربہ نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کو فرانسس بیکن نے کہا کہ یہ انسانی علم نہیں ہے یہ آپ ہوا میں خیالی بلاو بنا رہے ہیں اس سے آپ کسی صحیح سائنسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اب یہ جو ایمپیرسزم ہے اور ریشنلزم ہے جب ایمپیرسزم ابر کے سامنے آیا اور فرانسس بیکن نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کے بعد ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو سولویں سترویں صدی ہے اس دوران ایمپیرسزم اور ریشنلزم ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا اور بہت سارے اہم فلسفرز جو تھے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ایمپیرسزم تھے انہوں نے فرانسس بیکن کا ساتھ دیا اور تجربیت پسندی جو تھی اس کی طرف ان کا رجعہ نہ رہا بہت سارے فلسفرز جو ہیں انہوں نے ریشنلزم کا ساتھ دیا اور وہ اسی ریشنل پراسس کے ذریعے ہی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے مثلا چند نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جو فلسفرز تھے ان کے درمیان ہمیں ڈیویجن نظر آتی مثلا ڈیکارٹ جو ہیں جو فرنچ فلسفر ہیں وہ ریشنلزم کے ساتھ دیا انہوں نے جبکہ دوسری طرف ہیوم اور جان لوک جو ہیں وہ ایمپیرسزم کے ساتھ دیتے تھے اچھا اس دوران پھر کچھ ایسے فلسفرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں کو ریشنلزم کو اور ایمپیرسزم کو فیوز کرنے کی کوشش کی ان کو ملا کے ایک نیا میتھڈ بنانے کی کوشش کی یا ڈیڈکشن اور انڈکشن ان دونوں کو ملا کے انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ دینے کی کوشش کی جن میں جو سب سے اہم نام ہے وہ گیلیلیو گیلیلی کا ہے تو گیلیلیو گیلیلی نے یہ کہا کہ ہم مشاہدہ کرنا بھی لازمی ہے اور مشاہدے سے بھی نتائج نکال سکتے ہیں لیکن جو تمام کائنات ہے یہ mathematical rules پہ مشتمل ہیں اور ہم mathematics جو کہ purely rationalism کا سبجیکٹ ہے logic ہے تمام تر اور منطق ہے تو اس نے کہا کہ جو mathematics ہے اور جو observation ہے مشاہدہ تجربہ اور پھر mathematics یا rationalism ان دونوں کا ہونا ایک ساتھ استعمال کرنا لازمی ہے کہ ہم دنیا کے حقائق کو اور اس کائنات کو سمجھ سکیں تو اس طرح سے جناب یہ ایک سلسلہ چلتا رہا جہاں پہ دونوں کو fuse کرنے کی کوشش کی گئی یا کچھ لوگوں نے مکمل طور پہ کہا کہ نہیں rationalism ہی کافی ہے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں rationalism جو ہے وہ بالکل apart ہے مفلوج ہے اس سے ہم اس کائنات کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم empiricism تجربے اور مشاہدے کی طرف جائیں لیکن یہ دوسرا اہم step تھا اہم shift تھا انسان کے science کے سفر میں اور اس کے نتیجے میں جو scienceی عمل scienceی انداز میں سوچنے کا عمل تھا وہ مزید آگے چلا اور انسان کو کائنات کے سمجھنے میں مزید آسانی اور سہولت مجسر آئی تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے اس کے بعد جو next phase ہے اس میں ہم بات کریں گے جرمن idealism پہ اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جرمن جو idealist تھے انہوں نے کس انداز میں empiricism اور rationalism جو ہے ان کو challenge کیا اور جو science کا سفر ہے جو science کی تاریخ ہے وہ کیسے مزید آگے چلی thank you very much آپ پہ پہ 아무 انداز 보십ag آپ پہ چیزیں گے آپ پہ پہستمی کسی کسی تاریخ آپ پہستمی کسی تاریخ